مطاوند یسو مسیح نے بہت سارا کلام کیا ہے لیکن سلیپ پر جو کلام کیا ہے وہ سلیپی کلمہ کہتے ہیں آمین دوسرا سلیپی کلمہ جو کہ نجات کا کلمہ ہے ہم اس کی روشن میں ایک آیت پڑھیں گے کہ ہماریس سلیپی کلمہ پڑھیں گے کہ ہماریس سلیپی کلمہ پڑھیں گے اید افو سے فرمایا اوپا طبیب کی محبت لکھی گیا جی اس کا تئیسوں باپ اس کی تر ترنیسوں آیت پڑھیں گے اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آرچ ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا فردوس نہیں فردوس میں ہوگا کیونکہ جو وہ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے اس نے یہ کہا ہے اس نے بیان کیا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں سچ کہنے کی قدرت صرف ہمارے خدا یسو جی میں ہے وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے کیونکہ وہ سچ کہتا ہے قدامد یسو مسید قدار کا کرنا ہے وہ اس کی وجہ سے لوگ نجات پاتے ہیں وہ ہمارا پوری دنیا کا پوری جہان کا نجات دہینا ہے آمید وہ ہمیں نجات بکشنے آیا ہے دیکھیں کتنی بری حالتی نے کتنی مار کھائی کتنا شدید تشدر کیا گیا کہ ہم یسو مسید پر کیا ہم انسان پر ہوتا وہ برداشت نہیں کر پاتا لیکن یسو مسید نے اتنی مار کھائی سلیپ پر نو نو انچ کے کیل اس کے پو میں حقوں میں ڈھوکے گئے پھر بھی وہ ہماری فکر کر رہا ہے پھر بھی یہ سمجھی سامت کر رہا ہے کہ مجھ میں قدرہ تھا اور کچھ لوگ ہمیں ہمارا ایمان ڈکمگانے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ لوگ چا کہتے ہیں گوجی سلیپ پر بے ہوش ہو گیا تو یہ سارا سارا غلط بات تھا جب وہ یہ بات کر رہے تھے ڈاکو سے مردہ نہیں ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے مجھ میں زندگی ہے وہ زندگی پخش دینے والا باپ ہے وہ نجات دے سکتا ہے تو زندہ کوش و حواس و اکلام کر رہا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اس لیے کر رہا ہے ہمارے لیے کر رہا ہے اور یہ جو ڈاکو مسلوب ہوئے تو سارا جسو مجھ میں مرکز اس کے پندرہ باپ اس کی پتیسویں آیت میں یہ دکھا گیا ہے وہاں پر تحریر ہے کہ وہ جو دونوں ڈاکو تھے پہلے اس پر لانکتان دونوں ہی کر رہے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے محسوس کیا جس نے اقرار کیا جس نے یہ سمسی کو قبول کیا اس نے اتنی زبان سے دلی قرار کیا قبول دل سے کیا اقرار زبان سے کیا یہ سمسی یہ جانتے تھے کہ یہ جل سے کر رہا ہے جو دل سے کرتا ہے یہ سمسی اس کو معاف بھی کرتا ہے نجات بھی بخشتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وعدہ بھی کرتا ہے وعدہ کیا کیا آج ہی تمہرے ساتھ پھر دوس میں ہوگا اور اس ہی ہم بات کو آگے جا کے سیکھتے ہیں ابھی سائد کی روشنی ہم دیکھتا ہے تو یہ سمسی جو ہے وہ آپ کے دانے ہاتھ بیٹھے کی بات کرتے ہیں آلمے بالا کی بات کرتے ہیں جو کہ آلمے بالا پر خدا کا تخت ہے آلمے بالا پر ہے اور بات فردوس کی کر رہے ہیں تو ہم اس کو سیکھیں گے سردوس ہے گیا فردوس ہے کہاں اور یہ سمسی فردوس میں ہی کیوں گے کیوں ضرور تھا کہ وہ فردوس میں جاتے ہیں کیونکہ بات کو آلمے بالا بھی کر رہے ہیں رابطہ تو خدا کا ساتھ تھا بیٹھے تو وہ خدا کے ہیں جانا تو آلمے بالا پر چاہیے تھا لیکن وہ فردوس میں کیوں گئے ہم سیکھتے ہیں کہ فردوس ہے کیا قبل از مسیح قبل از یسو مسیح قدام یسو مسیح ناظری سے پہلے آلم سے لے پر یسو مسیح جاتا جتنے لوگ جتنے نبی جتنے بادشاہ ناواز سب جتنے بھی ملے وہ سیدھے فردوس میں گئے کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جا سکا کسی کا باپ کے ساتھ ملاب نہیں ہو سکا کیونکہ اپنے گناہ کے باعث گناہ کے باعث وہ خدا کے ساتھ ملاب نہیں کر سکتے تھے اس لیے فردوس میں جاتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں ابراہ جو کہ امانداروں کے باپ وہ بھی فردوس میں ہیں کیوں کیونکہ کفارہ نہیں ہوا تھا کامل کام جو کرنا تھا وہ جسوں زینے کرنا تھا لہتا کے تو فردامین یزمیسی کیا کرتے ہیں کیوں پھردوس میں کے اپنے بھالے جم همکین کرتا کہ تھی سرے اسمان پر ہیں خدا اور سوزے یسونسی فردوس میں جا رہے ہیں یسونسی فردوس میں کیوں جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں تاکہ قیدی روحوں کو رہائی بخشیں جو اپنی گناہ کے باعث میں جتنی بھی روح ہیں جو کہ روحوں کا عالم ہے جیسے انسانوں کا ایک عالم ہے وہ روحوں کا عالم ہے جو فردوس ہے اور فردوس ہی عالمِ عروا ہے جس کی کنجیاں آج ہمارے پدام جسرو مسیح ناظری کے پاس ہیں پنجیاں کا مطلب ہے اختیار یہ بلاد ابلیس کے پاس سے ہمارے پدام جسرو مسیح نے جو پنجیاں تھی وہ چھیل دی وہ اختیار چھیل دیا اب وہ اختیار ہمارے پدام جسرو مسیح ناظری کے پاس ہیں حالیلویہ اور جتنے آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فردوس میں جانا ہے تو یہ درم بات ہے کیونکہ ایماندار جو خون خریدے ہوئے ہیں جو الگ کیے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو شاہی کہینوں کا سرکار کہتے ہیں وہ پھر دوس میں نہیں جائیں گے کہ کلامی یسو مسیح نے فرمایا ہے یہاں پر میں وہ وہاں پر تم ہوگے اور خدا ہم یسو مسیح ناظری نے وہاں پر جاتے کیا کیا پھر منا دیکھی ان روحوں میں اور جو وہ اتنا راست کی راستے جتنے راستے ہیں جتنے نے اس کے کلام کو قبول کیا وہ یسو مسیح کے ساتھ بلے پر کنٹھے تھانے ہاں پھر وہ آلکت خاری شفائیت 처�فہ آئی تاکہ میرے لوگ بچ جائیں میری تعلیم کو فالور کریں مجھے قبول کریں اور قبول کر کے میرے پاس آج ساتھ یہاں پر میں ہوں اللہ علیہ اور جاں پہدی روحوں کو رہائی دے چکے تو خالمِ ارواں میں بھی دو حصے ہیں میرے عزیزوں یہ سیکھنے کی بات ہے کہ وہاں پر ناراست روحیں اور راستباد روحیں جو ہیں ایک جگہ پر نہیں ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑا گھڑا ہے پارٹیشن ہوا ہے وہ خدا نے یہ نظام قرآن مکمل کیا یہ اس حصے میں ہیں جو ناراست ہیں اور دوسرے حصے میں راستباد ضرورت ہیں تو اس لیے وہاں پر بھی دو حصے ہیں اور جب خدا کے فرزند مان لیتے ہیں جان لیتے ہیں تو وہ پھر دوست میں نہیں جاتے وہ پھر عالمِ بالا پر جاتے ہیں جہاں ہمارا خدا انجسو مسیح نظری ہے جو ہمیں نجاتے نکلے نجات ہمارے گناہوں سے ہماری بدکاریوں سے روز ہمیں دعا کرنے کے ضرورت رہے ہیں کہ ہم گناہاروں کو معاف کر ماں سے ایک بار وہ کر چکا کسارا ایک بار ہو چکا سلامتی اس نے بخش دی راستہ دکھا دیا تعلیم آپ کو دے دی قبول آپ نے کرنا ہے دل سے کرنا ہے ڈاکو ایک ہی بار میں کیوں وہ ساتھ چلائے ہیں یہ سنسی جانتے تھے کہ اس نے دل سے دول کیا ہے زبان سے تو تم ہونٹوں سے تو میری تازیم کرتے ہو لیکن تمہارے دل مجھ سے دول ہے دل سے دل کی باتیں کرتے ہیں دکانداروں سے نہیں جو دکانداریاں چمکاتے ہیں وہ پھر دکانداروں میں ہو جاتے ہیں جن کے دل کبھی یہ سنسی سے نہیں ملے چاہے جتنے مرضی ہیں باتیں کرنے جتنے مرضی بڑے بڑے کام کرنا ہے لیکن ہم یہ سنسی کیا فرمائیں گے ہم ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم کو بہت اچھے کام کر رہے ہیں ہم یہ سنسی کی خدمت کر رہے ہیں لیکن حضاء ہم یہ سنسی فرماتے ہیں کہ تمہارے دل مجھ سے دور ہے جو بھی آج ایماندار ہیں وہ یہ ایمان رکھتے کہ جہاں پر ہمارا یسو ہے وہاں پر ہم ہوں گے دیکھیں ایک بات کا ختم کرنا چاہتا ہے لکا طویب جو کہ حکیم تھا پیشے کے اعتبار سے وہ غیر قوم سے تھا ہم ایماندار ہیں ہم فرزند ہیں لیکن وہ غیر قوم سے تھا وہ ایمان لیا دل سے لیا دل سے میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے کہ دل سے میرے اپنی مال ہے یسو مسیح کے ساتھ اس کی کبھی ڈائریکٹ بادفیت بھی نہ ہوئی تھی درد اس کی کبھی ملاقات بھی نہیں وہ چشم دید گواہ نہیں تھا لیکن ہمیں کتاب دکھی ہے اس نے اور صرف ایک لوکہ یہی لوکہ کی کتاب نہیں دکھی ہے بھی اس نے اور سنوہ کے علماء کی کتاب کا مصنف بھی وہی ہے اور اس میں بھید دیکھ لیجئے بھید پھر خدا اپنے جاننے والوں کو دیتا ہے جو خدا کو جانتے ہیں وہ بھید پاتے ہیں اور جب وہ خدا کے لوگوں کے سامنے خدا کے اکرام بیان کرتے ہیں تو اس میں بھید ہوتا ہے کہانیاں سٹوریاں کسے نہیں ہوتے گھر کی باتیں نہیں ہوتے کلام کی باتیں ہوتے ہیں خدا کے لوگ ہمیشہ مذہبہ پر کلام کی بات کرتے ہیں خدا کا ہمیشہ کلام بولوں کو پسند کرتا ہے خدا ہمیشہ کلام سے برکت دیتا ہے حالیلویہ اس نے کلام کیا زبان سے بولا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا فردوس میں صرف اس لیے گیا تھا کیونکہ یہ سنسی نے خود بھی وہاں پر جانتے ہیں اگلا پروسوس ہم سب جانتے ہیں نئی وہاں پر انجیل کی مناتی ہوئی جنہوں نے یسوسی کو قبول کیا آج ہی ماندار جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھروسہ رکھتے ہیں جو قبول کرتے ہیں اس کا آگے کا پروسوس سب ایمانداروں کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ہماری تعلیم ہے کیسے سٹاپس ہیں کیا پروسوس ہے اس کے حساب سے ہم پھر کیا کرتے ہیں یسوسی جہاں پر ہے وہاں پر جاتے ہیں کہاں پر جی عالم بالا پر پھر دوست میں نہیں پھر دوست تیسرے اسمان پر ہے عالم بالا پر خدا کا تخت ہے وہ آج بھی یسوسی قبلیہ کی دانی طرف آپ کی شفاہ کرنا اس لیے کہ میرے لوگ بچ سے دعوند یسوسی ناظری آپ کو اسلام کے وسیلے سے بڑی بہت شکریہ شکریہ